نظار اے باموں درو دیوار بہت ہے اے شہر تمنہ تیرا دیدار بہت ہے نظار اے باموں درو دیوار بہت ہے پلکوں پہ سجاؤں نا میں کیوں خاک وہاں کی پلکوں پہ سجاؤں نا میں کیوں خاک وہاں کی مسنت پہ عقیدت کی یہ دستار بہت ہے مسنت پہ عقیدت کی یہ دستار بہت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور باطل کبھی غالب نہیں آئے گا قرآن نے کلیہ بیان کیا کہ کہ باطل گم ہونے کے لیے ہے لیکن حق تو ہو اس کے مقابل تو آئے کوئی ہاں دیکھو ہمیشہ یاد نکو ایک آدمی تبدیلی لاتا ہے ہمیشہ قوم کبھی تبدیلی نہیں لائی قوم میں تبدیل نہیں ہوتی ایک آدمی تبدیلی لاتا ہے کیوں کہ لیڈر قوم نہیں بناتی آج تک کسی قوم نے لیڈر نہیں بنایا لیڈر اللہ کی طرف سے آتا ہے کوئی بھی ہو اور پھر وہ قوم بناتا ہے تو بات یہی ہے کہ ہمیں چھوٹی سی صحیح کرنے چاہیے ہم سو پجاس بچوں میں کریں اب سو پجاس بچوں میں بھی کریں گے ہم تو ہم ان کا بیسک جو ہے نا ان کا دماغ بضبط کرتے دین کے معاملے میں آگے جا کر یہ ٹیم جو ہوتا ہے بچوں کا یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ تین سال سے لے کے دس سال کی عمر تک یہ پختگی کا ٹیم ہے یہاں پر آپ نے جو پختہ کر دیا نا اس کو مرتے وقت تا کوئی نہیں نکل سکتا اس کے اندر سے ان بچوں کو بچانا ہے بس ہاں انہی بچوں کو بچانے کے لیے یہ کام ہے کہ ہم مدرسوں میں اسکول قائم کر لیں اور اس میں تھوڑی سی ہم والدین کو مراد دیں ہماری قوم مفلوق الحال ہے یہ سارا کام مفرد میں چاہتی ہے تو اگر مفرد میں بھی نہ ہو تو اتنا ہو کہ ان کے بجٹ میں آ جائے اور ہم تھوڑا سا یہ کام کر لیں تو اگر ہم نے بیس بنا دی یہ بنیاد پھر نہیں لاسکتے کیونکہ آپ جس ایک اس ٹریکچر کی آپ جو بنیاد بناتے ہو پوری ہمارہ عظیر بکھڑی کرنی پڑتی ہے مجبوری ہو جاتی ہے یہ اگر یہاں پختہ ہو جائے نا وہ ان کو میٹرک تعلیم بھی مل جائے اور تعلیم کے اندر ایڑا آٹھ کلاس تک سات کلاس تک آپ پورا دین بھر دو ان کے اندر ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نصاب آپ اپنا بنا سکتے ہو وہاں تک کا چھوٹے چھوٹے اس کو لپنے بنا لیتے ہیں نصاب ہم بنایں ہم چاہے انہوں نے بنایا اپنا بنا کے چلا رہے ہیں ہاں تو یہ کوشش یہ سمجھ لو یوں کہا جائے اس وقت میں میں سمجھنا ہوں ایک جہاد ہے آپ جہاد کر رہے ہو اور جہاد کسی کو قتل کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ کسی کے نظریوں کو مار دینے کا نام جہاد ہے اگر آپ نے نظریہ تبدیل کر دیا کسی کا آپ جہاد میں کامیاب ہوگا ہے اس کو باطل سے حق کی طرف لیا ہے بس یہی جہاد ہے اصل تو ہم سمجھتے ہیں جہاد کسی کو مار دینا کسی کو وڑا دینا کسی کا مزید تباہ کر دینا یہ جہاد ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے جہاد اس چیز کا نام نہیں ہے جہاد اسی چیز کا نام ہے کہ اس کی سوچ کو مار دو منفی سوچ کو اس کو حق کی طرف لیا اس کو وہ بھی آپ کا مجاہد ہو جائے گا تو جہاد اسی چیز کا نام ہے کہ ہم باطل سے حق کی طرف لائے لوگ یعنی جو آزمائیں جو ہوئے ایک حدتہ کی ہوتی ہے اس کے بعد تو اللہ کی طرف آئی جائے گا آئی جائے گا وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا تو وہ کہتا ہے کہ تو ایک قدم آگے بڑھ باقی دس قدم تو میں ہوں گیارہ قدم ہو گئے تو تمہارے ایک قدم پر گیارہ قدم ہو تو کیا برا ہے دیکھیں کوئی چیز بھی آپ کو تھالی میں سجاگیں نہیں ملتی ایک بات تو یہ ہے اپنا حق لینا پڑتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ حق وہ چیز ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی گھر چھوڑا شہر چھوڑا ہجرت کی وہاں سے نکلے کمزور تھے طاقت بار نہیں ہو رہے تھے ہجرت کریں جد و جہد ختم نہیں کریں ہجرت کریں کتنی مشکلیں آئیں کتنا کچھ ہوا آج وہی جو کفار کا گہوارہ تھا آج مسلمان کے حوارہ بن گیا ہوتا ہے حق کو کوئی نہیں دوا سکتا یہ خاص بات ہے کیوں کہ حق کا ساتھی رب ہوتا ہے آزمائش حق کے راستے میں زیادہ ہیں جس میں آزمائش نہیں ہوتی وہ حق بھی نہیں ہوتا ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید کو خرقہ پہنایا خلافت دی اور اس کو ایک علاقے میں بھیج دیا کہ جا تو اس علاقے میں چلا جا وہ چلا کیا کچھ دو چار سال گزرے آپ نے بولا چلو بھئی اس مرید کی خبر تو لوں وہاں گئے آپ جب آپ لوگوں سے ملے سب لوگوں نے تعریف کری اس کی بات آپ آئے آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ میرا خرقہ اور میری ٹوپی مجھے واپس کر اس نے کہا حضرت کیوں میں تو بہت اچھا چلا رہو آپ نے فرمایا نہیں مجھے منافق کو نہیں دینا کیونکہ سب تو منافق سے راضی ہوتے ہیں اس لئے تنہائیتا حق بات ہی نہیں کری کیونکہ حق کے سب ساتھی نہیں ہوتے تو بات یہی ہے ساری کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہمارے ساتھ رہیں کوئی نہیں رہ گا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ وہی رہ گا جس کو اللہ رکھے گی آق پر جب حق پہ ہوں گے تو اور جب منافقت پہ ہوں گے تو سارے ساتھ ہوں گے پھر تو دو دو دشمن سے ایک جیسی ہوں گے اور منافقت کو ہی ہم روشن خیالی کہتے ہیں سب راضی رہیں بھائی سب کیوں راضی رہیں گے آج جب میں سب سے راضی نہیں ہو سکتا تو پھر سب کیسے راضی ہو جائیں گے میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں میں اس کے علاوہ کسی سے راضی نہیں ہوں گا تو پھر سب میرے ساتھ کیسے ہو جائیں گے منافقت کرنی پڑے گی منافقت کرنی پڑے گی رام کے آگے رام رام اور رب کے آگے رب لو اور منافق کی کافر سے بھی زیادہ بتر حالت ہے تو بات یہی ہے کہ اگر ہم نے حق کے ساتھ رہنا ہے تو مشکلات اٹھانی ہے اور یہ مشکلات ایک مزید کی بات یہ ہے دو باتیں پیدا کرتی ہیں ایک تو یہ ہے آپ کو جینا سکھاتی ہیں کہ آدمی جیتا کیسے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آخرت کو سمارتی ہیں حق کے راستے میں جو مشکل ہوتی ہے وہ آپ کو دونوں باتیں سکھاتی ہیں کہ آپ کو جینا کیسے ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس کا رسول بھی خوش ہوتا ہے ہمیں دنیا میں کسی کو خوش نہیں کرنا ہمیں دنیا میں تو اپنے آپ کو بھی خوش نہیں کرنا کہ ہم بھی خوش نہیں اپنے کسی کام سے بلکہ ہمیں تو اچھا کام کرنے کے بعد بھی یہ فکر اور رہنی چاہیے کہ یار آج کا دن زائے آگیا اچھا کام کیا چھوڑا کیا بڑا نہیں کیا کوئی بڑے کی صحیح میں رہو لیکن چھوڑے کرتا رہو تو بات یہی ہے یقین بلکل نہیں ہاں میں بسا دوں آپ یقین اور تقدیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ہدایت بھیجی اور کتاب آپ کے پاس آئی تو آپ کو درز دیا گیا ہے جب آپ نے پڑھا یہ کیا درز دے رہی ہے یہ بات ختم کر بھی بات اس میں کہ پہلے کامل یقین کر لے کہ اس میں کچھ شک اور شبہ نہیں ہے جب یہ کامل یقین ہو گیا اس میں شک اور شبہ نہیں ہے تو پھر اس کے تمام معاملات تیرے لیے صحیح ہو گئے اب اس کی مشیلیں بھی تیرے لیے ہیں اور اس کی آسانیاں بھی تیرے لیے ہیں اب تقدیر کچھ نہیں رہی اب تو خود بنا اپنی تقدیر اور خود بگاو اس سے کیا ہے وہ کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی کہ خودی سے خدا تک پہنچنے کا نام خودی ہے اور وہ یقین پہنچاتا ہے تقدیر نہیں پہنچاتی یعنی انسان کا یقین اور صحیح تقدیر پر غالب آیا تھا بلکہ صحیح تقدیر پر غالب ہوتا ہے اس کی وجہ یہ تقدیر بنانا بگانانا کس نے وہ اس نے رکھی تھی وہ مٹا دے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بہترین تدبیر اور خالص دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو یہ یقین سے ہوتا ہے ہاں جب یقین تمہارا کامل ہو جاتا ہے اب ہم تقدیر کس چیز کو سمجھتے ہیں اصل میں بات یہ ہے ہم تقدیر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ تقدیر ہے ہماری یا جو نہیں مل رہا ہے وہ ہماری تقدیر نہیں ہے ہاں نہیں جو کچھ دے رہا ہے تجھے وہ تیرا حق ہے وہ تیری تقدیر نہیں ہے بہت اس نے تجھے بھیجائے دنیا میں ماں کے دنے چھاتیاں حدود اتار دیا تو یہ تیری تقدیر تھی یہ تیرا حق تھا وہ تقدیر نہیں تھی تیری اب تو دنیا میں آیا تو رسط تجھے تیری تقدیر سے نہیں تیرے حق کے مطابق مل رہا نعمت ساری تیرے لیے ہیں مگر تو حق کو پیچان تقدیر یہ ہے کہ تو حق کو پیچان بندے کی تقدیر یہ ہے کہ وہ اللہ کو پیچان ہے پیچان ہے جس نے اللہ کو پیچان لیا اس نے اپنی تقدیر بدل لی اور جس نے اس کو نہیں پیچان ہے وہ مطلق بھئی رہا کے میں بھی میری تقدیر و مطلق یہی ہے کفر تیری تقدیر میں دولہ رکھا ہے تجھے فطرہ السلام میں پیدا کیا تھا تو خدا کو پیچاننے کا نام تقدیر ہے جو کچھ مل رہے وہ حق ہے انسان کا وہ انسان کا حق ہے دنیا تمہارے پیدا ہونے کے بعد بنائی تھی اور تم سے پہلے بنائی آدم علیہ السلام کا جب تخلی کیا تو اس سے پہلے دنیا بنائی تھی اور بعد میں بنائی تھی تو پہلے بنائی تھی تو اس کا مطلب ہے تمہارے حق کے لیے بنائی تھی تمہارے لیے بنائی تھی تو جب تمہارے لیے بنائی تھی تو اس میں تقدیر کا ہے کیا کام تمہاری اس نے سب کچھ تمہاری تقدیر تمہارے سے آنے سے پہلے بنایا تھا خود تمہارے لئے بنایا تھا جب تمہارے لئے بنایا تھا اس وقت تقدیر کا کیا مطلب ہوا اب رہ گئی بات ہم یہ کہ بادشاہ تو ہمیں نہیں ملی تجھے بھی بادشاہ دیوئے تیرے آپ کے مطابق تیری عقل کے مطابق تیری آتا کے مطابق کیوں کہ کہتا کہتا ہے نبی اللہ ہی تمام ملکوں کا مالک ہے پر جس کو چاہتا عطا کر دیتا ہے اب یہ اس کی عطا پر ہے تمہارے کسی فیل پر نہیں اب یہاں تقدیر کا کوئی کمال نہیں ہے کسی عمل کے سلے میں نہیں ہے منہ بتا تھا کہ اس عمل کے سلے میں دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ توتیو ملک منتشاہ تنزو الملک منتشاہ اور جسے چاہتے ہیں شیر لیتے ہیں کیونکہ مالک ہے نا جس کو چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں شیر لیتے ہیں تو اس کا چاہنا تمہاری تخدیر ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا چاہنا تمہاری تخدیر ہے اور اس کا چاہنا کب ہوگا جب تم اس کو پیشان لوگے تمہارے لیے تیری رضا کیا ہے جو نعمت پر چلی جاتی ہے تو وہ انسان کی بے یقینی سے جاتی ہے تخدیر کی وجہ سے لوگ بلکل نہیں نعمت جو ہے بظاہر جو دنیا دار کے حساب نعمت جو ہے دنیا دار کی بات کرنا ہوں نعمت جو ہے وہ ایک بھیڑی جنگلی جانور کی معنی دے وہ کسی ایک قابو میں رہتا ہے جب تک رہتا ہے جب تک زنجیر سے بندہ رہتا ہے بولو اور اگر چھوٹ جائے تو تمہیں بھی پھاڑے گا لوگوں بھی پھاڑے گا نقصان پہ جائے گا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا تو نعمت کو شکر کی زنجیر سے باندھ کے رکھو اور جو زنجیر کھول دیتا ہے وہ نعمت بھگ جاتی ہے اس سے اس میں تقدیر کا کیا کام تو شکر ادا کرتا تو تیرے ساتھ رہتی تو نے شکر ادا نے کیا چلی گئی تو بات یہ ہے خالی ہم تقدیر کو روتے رہتے ہیں ہاں تقدیر یہی ہے کہ تو خدا کا چاہنا کیا ہے یہ تقدیر ہے آئی نا سنجھے بات اور جب تو خدا کو پیچھان لے گا خدا تیرے ایک میں چاہے گا جو چاہے گا وہ تو تس سے پوچھے گا بات تیری رضا کیا ہے کیا کرنا ہے تو کیا چاہتا ہے دیکھو گروہ انسان کے تین گروہ ہیں ایک کہتے ہیں گروہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے سب سے زیادہ اکثریت کون ہے اللہ کو ماننے والے ایک وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک مختصر گروہ ہے ایک وہ ہے جن کی اللہ مانتا ہے اب وہ وہی ہیں کہ خدا خود بندے سے پوچھے بدا تیری رضا کیا ہے جو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے تو بندہ تقدیر اپنی خود بناتا ہے اللہ تو فطرِ اسلام پہ پیدا کرتا ہے اس کو اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا وہ خلیفہ بنایا ہے اس نے اس کو اس کی تقدیر پر درج ملے گا ہاں اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے دنیا میں تو اس کو اس کی تقدیر پر چھوڑ دے گا اس نے اپنی مرضی پر رکھا ہے کہ ہم جو چاہیں گے اب ہم وہ چاہیں گے جب تو ہمیں چاہے گا ایک گورنر ہوتا ہے اب وہ صدر کی بات مانتا ہے تو گورنر رہتا ہے اور صدر ہی اس کو گورنر بنا کے بھیج دا ہے منتخب کر کے کہ بھی یہ گورنر ہے اب لوگوں سے پوچھ کے نہیں بناتا اس کو اس کے حال پہ نہیں بناتا اپنی مرضی سیلیکٹ کرتا ہے کہ یہ گورنر ہے اور جب وہ سیلیکٹ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں خوبی کیا ہے یہ سیلیکٹ کر لیتا ہے اب جب گورنر صدر کے مطابق نہیں چلتا اس کے کام انجام نہیں دیتا اس کے ویزن پہ نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے معذول کر دیتا معذول کر دیتا فارغ کر دیتا کوئی تعلیم نہیں دیکھتا کچھ بھی نہیں دیکھتا جب دیتا ہے تو معذول کر دیتا ہے اس وقت تو بات یہی ہے تو یہ خلیفہ بنا کے بھیجاتے ہو تو تیرے تقدیر پہ بھی چھوڑے گا تقدیر تو بندے نے بنانی ہے خود بنانی ہے اور بگڑنی ہے اب نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے ہر بات چیز کا ہر آدمی کو ماننے کی نہیں ہے نا ہاں اور اچھا ہے نہ مانے یہ بھی بات ہے کیونکہ بہت سارے افریات سے بچ جاتا ہے نا مان کر کیونکہ سب کچھ تقدیر پہ چھوڑ دیتا ہے اپنے عمل کچھ بھول جاتا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے عمل پہ پڑھا رہتا ہے کہلنے کے اسی پہ پڑھے رو چپ چاپ تقدیر پہ پڑھے رو عمل کرو مت کہ تقدیر میں ایسے ہی تھا اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان وہی پاتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے یہاں بھی تقدیر کی بات نہیں تقدیر کی بات نہیں کر رہا وہ کہہ رہا جو صحیح کرتا ہے وہ پاتا ہے پندر کہتا ہے نا کہ ہم نے تو یہ تقدیر لکھ دیا ہے کتنے بھی صحیح کر رہے ہیں کچھ نہیں پاسکتا پھر صحیح کی ضرورت بھی نہیں رہتی نہ عبادت کی ضرورت نہیں رہتی تقدیر میں جنتی تو عبادت کی ضرورت کیا ہے جنت میں جائیں گے تو اور جو کافر ہے بچار حسن جہنم میں جانا ہے چاہے کچھ بھی نیک کام کرتا رہے ہیں اس سے تو اسلام کا کونسیپٹ ہی ختم بجاتا ہے نا اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اور میں ایک مقفی خزانہ تھا میں نے چاہا میں جانا جاؤں تو جانے جانے سے مراد کیا ہے کہ صحیح کر مجھے پچھاننے کی اپنے تقدیر میں مت رہے کہ میری تقدیر میں نہیں تھا کہ میں اس کو جانوں بات صرف یہ یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس نے انسان کو بڑا کمال بنایا اور اشرف بنایا دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو کن سے پیدا کیا پوری کائنات کو کن سے پیدا کیا نا لیکن انسان کو نہیں کیا خود بنایا ہے ہاں اور پھر اپنی روپ ہوگی تو اس کو تقدیر پہ چھوڑ دے گا باقیوں سب کو اپنے پر لینے گا جس نے اس کو خود بنایا اس کا ذمہ دار بھی خود دے اور اسی لئے کہتا ہے تم میری طرح آب پھر جو تو کہے گا وہ کروں گا چھوڑ تقدیر پہ دیر کیا ہوتی ہے تقدیر تو کافروں کے لئے ہے تقدیر انہی کے لئے جو اس کو نہیں پہچانتے کمزوری ہماری اپنی ہے اب وہ ہمیں آزماتا ہے بلکل آزمائے گا آپ بازار جاتے ہو آپ سونا خریدتے ہو یا بیچتے ہو جا کر تو وہ سونار اس کو کسوٹی پہ کستا ہے تضاب لگا کے دیکھتا ہے جبکہ اس کا کام ہی یہ یہ کہ سونا اس کے آرکھ میں لیکن پھر بھی چیک کرتا ہے ہے نا یہ بات تو یار سونار کو خرید رہا ہے پیسو سے لے رہا ہے پیسو سے دے رہے ہو مال دے رہے ہو پھر وہ کسوٹی بھی لگا رہا ہے اور تم سے تو وہ کچھ بھی نہیں لے رہا تو تمہیں تھوڑا بہت نہیں آزمائے گا اور آزمائیش بھی ایک کمال بات ہے کہ کیوں ہوتی ہے سونے کو اگر آگ اور تضاب سا نہیں بچ نکالو تو اس کا مہل نہیں نکلتا تو مشکل ہے انسان کو دھوتی ہیں ساف کرتی ہیں ان کو دھوتا ہے ساف کرتا ہے اپنے دوستوں کو تو بات یہ ہی ہے اب مسلمان ہی تھی آزمائیش میں مسلمان اسی لئے آزمائیش میں جو سونا تیرے گھر میں وہ تضاب میں تو نہیں ہے لیکن جو سونار کے ہاتھ میں کیا بات ہے اس کے ہاتھ میں دھو رہا ہے وہ دھو رہا ہے وہ مسلمان اللہ 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 حضرت حلیقہ ملہ وجہ کے مسلمان تو بات یہی ہے ساری کہ ہم جو ہے سب کچھ تقدیر پر ڈال دیتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے علم جو ہے اور خاص طور پر دین کا جو علم ہے وہ کہتے ہیں کہ دین اقل کے لئے ہے دین کے تابے اقل ہے اقل کے تابے دین نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے ہم دین کو اقل کے تابے کرنا چاہتے ہیں دین کسی انسان کا ہے جب کسی انسان کا نہیں ہے تو یہ کسی کے اقل کے تابے نہیں ہے سب اقلوں کو اس کے تابے ہونا پڑے گا تمہارا علم کیا کہہ رہا ہے اس سے مطلب کچھ نہیں ہے مطلب اس بات سے ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پہلے اس کو سمجھ کیونکہ یہ دین تیری اقل کو کھولے گا تیری اقل الجی بھی ہے یہ اس کو کھولے گا جب یہ اس کے گراؤں کو کھول دے گا نا تو پھر تیری سمجھیں خود آ جائے گا کہ میرے فائدے کی بات کیا ہے نقصان کی بات کیا ہے معاشرتی علوم انسان کی اقل کو بانتے ہیں اس لئے دین سے دور کر دیتے ہیں کیونکہ معاشرتی علوم جو ہوتے ہیں وہ انسان اس لئے حاصل کرتا ہے کہ اس سے دنیا کمائے اور جو چیز دنیا کمانے کے لئے ہوتی ہے پھر وہ دنیا میں لگ جاتا ہے لیکن اگر دین نے اس کے اقل کھول دی ہو تو جب وہ دنیا کمائے گا مگر وہ دنیا میں رہے گا دنیا اس میں نہیں رہے گی اس میں رب ہی رہے گا اس کا اور وہ دنیا کو دین کے حق کے مطابق بنائے گا کہ دین کا دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے اس کو ویسی بناوں تو اسی لئے بات یہی ہے مدرسے سے وکیل بھی نکلے اسے پتہ ہو جھوٹ سچ گیا ہے انجیری بھی نکلے ڈاکٹر بھی نکلے حکیم بھی نکلے طبیب بھی نکلے بیرو کریڈز بھی نکلے کلر بھی نکلے پتہ ہوگا دین نشوال دینے کو منہ کرتی ہے پتہ ہوگا دین کیا کرتا ہے کہاں پر کیا کہتا ہے دین اس کو کیسے کرنا ہے دین کے مطابق آپ کا معاشرہ آٹومیٹک ستر جائے گا دین آپ کو بہتی رہیں زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے آپ کے لئے نہ کہ کسی بھی مسلط کرنے کا کانون بس شرطے کا سمجھا جائے گا بس شرطے کا سمجھا جائے گا وہ ذکر دائمی ہیں یعنی کہ جب آپ کا ذکر سانس کا یا قلب کا جاری ہو جائے اور آپ کے ارادے کے بغیر یہ اللہ اللہ کرنے لگے تو یہ صلاة دائمان ہو جائے گا آئی نہیں سمجھے بات اب ہم چونکہ یہ جو ہم نماز پڑھنے چاہتے ہیں مثلا پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں بار بار کہا کیا ہے کہ وہ آقم السلاط کہ نماز قائم کرو نماز قائم کرنے سے مراد ہی صلاة الدائمی ہے یعنی کہ نماز اللہ کے آگے کھڑا ہونے کا نام ہے اس کے آگے جھکنے کا نام ہے اپنے آپ کو اسے سپروت کر دینے کا نام ہے اپنے اختیار کو ختم کر دینے کا نام ہے تو یہ ایک بڑا لمبا چپٹر ہے برائز دائمی تو آپ جب وقت سے دائمی میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ سلاط دائمی میں آ جاتے ہیں اب دائمی میں آنے سے مراد یہ ہے کہ نماز روکتی ہے تمہیں بے حیائی سے اور برے کاموں سے اب بے حیائی کیا ہے بے حیائی یہ ہے کہ ہم لوگوں سے شرم کریں نہیں ایسی یہ بے حیائی نہیں ہے کہ لوگوں سے شرم کریں یہ تو خوف ہے لوگوں کا بے حیائی حیائی یہ ہے کہ تُو اپنے آپ سے شرم کر اور جب تُو اپنے آپ تو شرم کرتا ہے نا تو پھر رب بڑا غیور ہے پھر وہ تُس سے حیائی کرتا ہے اب اس کا مطلب ہے تیرا ذکر تیرے کام آ رہا ہے برائی سے روکتی ہے برائی کرنے کی بات تو برائی کا خیال بھی ختم کر دیا جائے اور برائی کیا چیز ہے برائی ہے وَيَقْفَرُ بِتْتَاغُوتُ وَيُوْمِنُ بِاللَّهِ کہ جس نے کفر کیا تاغوت کے ساتھ وہ ایمان لایا اللہ پر تو جس نے تاغوت کو اپنے اندر سے نکال دیا یعنی کہ اپنے نفس کی پیروی بند کر دی خواہش نفس ختم کر دی تو وہ برائی سے رک گیا اور وہ اب مسلمان ہوا کیونکہ وہاں پہ اللہ پہ ایمان لایا اور جو وہاں پہ ایمان لایا تو ان نے نفس کی برائی سے وہ رک گیا اصل برائی نفس کی برائی ہے اور جب نفس کی برائی سے رک جاتے ہونا تو تمہارا ذہن دماغ دل سب پاک ہو جاتا ہے اور ہر وقت اس میں اللہ ہی اللہ رہنے لگتا ہے سلاة تو دائمی میں آ جاتے ہو نماز میں کیا کرتے ہو برائی سے تو بجتے ہو نماز پڑھتے ہو اور اس کا پھل بھی یہی ہے کہ تُو بے آئی سے رک جائے اور تُو فاشہی سے رک جائے تو برائی سے رک جائے تو یہی اس کا پھل ہے نماز کا آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کتنے لوگ بے آئی سے رکے میں اور کتنے برائی سے رکے میں اس کا مطلب یہ نماز ہی نہیں پڑھی تھی جو اثر نہیں ہوا آج تھا جاتے تو نہیں روز وہ کسی کا شعر ہے نا وہ کہتا ہے کہ تیرے سجدے ہی تجھے کافر نہ کر دیں تیرے سجدے ہی تجھے کافر نہ کر دیں تو جھکتا کہیں اور ہے ہوتا کہیں اور ہے نا یہ بات تو بات یہی ہے بس خالی کہ یکسو ہو جانا اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا اور اپنے آپ کو رسول خدا کے ایک کام کے تابع کر دینا یہی صلاة الدائمی ہے دیتا ہے ہر ایک سانس دیتا ہے ہر ایک سانس ازل سے یہ گواہی دنیا کو یہی قافلہ سالار بہت ہے دنیا کو یہی قافلہ سالار بہت ہے تجھ پر تو آیاں کر دیئے اسرار فلک نے تجھ پر تو آیاں کر دیئے اسرار فلک نے عظمت عظمت میں رسالت تیری شہکار بہت ہے عظمت میں رسالت رسالت تیری شہکار بہت ہے احساس میں تھنڈک ہے مدینہ تیری شہکار